اسلام علیکم ناظرین فوکس لائف ریہب کے ایڈکشن اویرنیس پلاتفورم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر مصبا مناب ناظرین جیسے کہ ہم پچھلے شوز میں آپ کو مختلف سکائیٹرک اور ایڈکشن ریلیٹڈ ڈسورڈرز کے متعلق اویرنیس دیتے رہے ہیں جس کا ہمیں آپ کی جانب سے بہت پوزیٹیف فیڈبیک ملا ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آج کا ٹاپک ہے کراوس ایڈکشن اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے فوکس لائف ریہب کے ماہرین کے پینل میسے جنہیں دعوت دی ہے وہ ہے سینئر سائکولوجسٹ مادم سمینہ رانا مادم سمینہ رانا ویلکم ٹو دے شو مادم سمینہ پولی ایڈکشن کے بارے میں تو سنا ہے کراوس ایڈکشن کیا ہوتی ہے تینکیو میس مسپا پولی ایڈکشن سے مراد تو یہ ہے کہ کوئی بھی نشاہ کرنے والا ایک ٹائم میں دو تین نوشوں کو ملا کر کرے یا ساتھ ساتھ کرے یعنی کوئی شخص آئیس کا نشاہ کر رہا ہے تو ساتھ میں چرس یا ہیروین کا بھی نشاہ کرے یا کوئی الکوہل یوز کر رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ چرس یا ہیروین کو یوز کرے لیکن کراوس ایڈکشن سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے ڈرگ آف چوائس کو چھوڑ کر اس کے مطابق یعنی کہ جو یوز کر رہا ہے اس کے مطابق کسی حاملس ڈرگ پہ چلا جائے ڈرگ تو کوئی بھی حاملس نہیں ہوتی تمام ڈرگز جو ہیں حامفل ہوتی ہیں لیکن وہ سوچتا ہے کہ یہ ڈرگ حاملس ہوگی اور اس پہ چلا جائے اس کو کراوس ایڈکشن کہتے ہیں یعنی کہ جو شخص پہلے آئیس پیرا تھا اور آئیس کے برے اثرات کی وجہ سے وہ تنگ آ کر اس نے اپنے آپ کو اس بات پہ لیایا کہ میں اب چرس کا نشہ کیا کروں گا کہ شاید یہ لیس حاملس ہے وہ چرس کا نشہ پہ آ گیا کہ شاید یہ لیس حامفل ہے اچھا تو کراوس ایڈکشن کیسے ڈبلپ ہوتی ہے جب کوئی شخص اپنے ریکووری کے پاتھ میں ہوتا ہے یعنی کہ نشہ چھوڑ کر خود سے چھوڑ کر یا علاج کروا کر اپنی لائف کو منٹین کر رہا ہوتا ہے ایسے میں کسی سٹریس فول سیچویشن میں وہ اپنے آپ کو اس سیچویشن سے نکالنے کے لیے یا کوئی اس کو ایسی سوچ آتی ہے اس سوچ کو انجوائے کرنے کے لیے وہ کسی ڈرگ کسی ہارا لیتا ہے لیکن یہ ڈرگ وہ ہوتی ہے جو اس کی ڈرگ آف چوائس نہیں ہوتی بلکہ اس کے مطابق اس سے کم درجے کی ڈرگ ہوتی ہے تو وہ دوبارہ سے بھی آ جاتا ہے اس طرح باسکت وہ اپنی ڈرگ آف چوائس کو چھوڑ کر اور ور دی کانٹر ڈرگ پر آ جاتا ہے کہ یہ سیف ہیں لیکن کوئی بھی ڈرگ اس کے لیے سیف نہیں ہوتی باسکت ایسا ہوتا ہے کہ جب مریض علاج کروا کر آتا ہے تو اس کا ڈرنائل جو ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ڈرگ آف چوائس پر نہیں جاؤں گا اس سے کم درجے کی ڈرگ کو میں اپنے کنٹرول سے میں کر سکوں گا تو کبھی بھی کوئی ڈرگ اڈیکٹ کنٹرول سے اپنی ڈرگ کو یوز نہیں کر سکتا ہی وجہ ہے کہ یہ پھر اپنی اس کی جو جو اس نے کراس اڈکشن میں ڈرگ کو چوز کی ہوتی ہے وہ آستہ آستہ دوبارہ سے اس کو اس کی ڈرگ آف چوائس بلے جاتا ہے اور باسکت ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ اپنی فیملی کو سیٹیسفائیٹ کرنے کے لیے کہ میں تو وہ نشہ چھوڑ دیا ہے جس پہ آپ لوگ نے مجھے بہت منع کیا تھا کرنے کو اب میں ہلکے پھل کے نشے پہ آ رہا ہوں تو وہ نشہ جو ہے کیونکہ یہ نشہ جو ہے انسان کے مائنڈ کو کلاوڈ کرتا ہے یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کر دیتا ہے جب وہ ہلکے پھل کے نشے اس کے مطابق کل کے نشے پہ ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے متاثر ہونے کے وجہ سے دوبارہ اپنی ڈرگ آف چوائز پہ چلا جاتا ہے کیا کیمیکل کروس ایڈکشن کے علاوہ بھی کوئی ایڈکشن ہوتی ہے کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی جو آپ کو کسی اور کام سے دور کر دے یا اس میں بہت زیادہ انوالو ہو جائیں یا وہ ایسی ایکٹیوٹی جو آپ کو پوزیٹیو جیسے کہ ایڈکشن کو چھوڑنے کے بعد کوئی شخص اپنے آپ کو کہ میں دوبارہ سے کوئی کیمیکل ایڈکشن میں نہیں جانا وہ ایکسرسائز سٹارٹ کر دیتا ہے اگرچہ ایکسرسائز ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے لیکن جب وہ بہت زیادہ ایکسرسائز کرے گا تین تین گھینٹے تو وہ پھر اس کی ایڈکشن میں آ جائے گا سیم اسی طرح فوٹ ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے لیکن بے تھاشا فوٹ کا استعمال یا شاپنگ کرنا یا اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں انوالف کر لینا یہ تمام کی تمام کروس ایڈکشن میں آ جاتی ہیں کروس ایڈکشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے جی بلکل سے بچا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیشنٹ کو اپنے ڈنائل کو توڑنا ہوگا اور اس کو سیکو ایڈکیٹ کرنا ہوگا کہ کروس ایڈکشن جو ہے تمہیں دوبارہ سے نشے کی طرف لے جا سکتی ہے اس کے لابہ مریض کو کے اندر جو ویکیوم آ جاتا ہے نشے چھوڑنے کے بعد ایڈلی ڈیز میں اس ویکیوم کو کسی ہیلڈی ایکٹیوٹی سے پور کرنا ہوگا مریض کے ساتھ باتچیت کرنی ہوگی مریض کے ساتھ اس ٹیم باتچیت کی جائے جب مریض جو ہے وہ کسی انفرنس میں نہ ہو اور اس کے ساتھ اپنا جو ہے رابطہ جو ہے مضبوط رکھا جائے اور اگر پھر بھی مریض کا ڈنائل جو ہے وہ مضبوط ہے نشے کے بارے میں کہ میں کنٹرول سے کر سکتا ہوں اور نشہ جو ہے میں دوبارہ اپنی ڈرگ آف چوہس پہ نہیں جاؤں گا تو اس کو دوبارہ علاج کی ضرورت ہوتی تھانکیو میڈم سمینہ آپ کے قیمتی وقت کا آپ نے ہمارے ناظرین کو کراس ایڈکشن کے بارے میں اویرنس تھی مزید معلومات کے لیے آپ لوگ نیچے دیئے گئے نمبر پر کانٹاکٹ کر سکتے ہیں یا پہ ہماری ویب سائٹ www.focusliverehab.com فیس بک اور انسٹرگرام پیجز کو بھی وزید کر سکتے ہیں تھانکیو